دوستوں آپ سب اس بالکہ سے بہت اچھے طریقے سے باقف ہو ہی چکے ہوں گے کیونکہ یہ بالکہ آج کل بہت زیادہ فیمس یا فرکہ یہ انفیمس ہو چکی ہے یہ کچھ گانے بھی گاتی ہے جو کی ہمارے کان کو اور دماغ کو ایک ساتھ جھگ جھور کر کے رکھ سکتے ہیں اور دوستوں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اس بالکہ میں ٹریفک سنس کی بہت ہی کمی ہے کیونکہ یہ دلی میں ویڈاوٹ ہیلمیٹ کے سکوٹر چلاتے ہوئی پائی گئی ایک ہمارے جاگڑک نوجوان نے تو اتنا جاگڑک ہیں کہ انہوں نے ایک کمپلین کر دیا ہے دلی پولیس میں اور ٹریفک پولیس اس بالکہ کو ڈھونڈ رہی ہے چالان کاٹنے کے لیے اور تو اور دوستوں یہ ہمارے نوجوان کو کچھ بہتابے میں بھی لے آتی ہے کار کے مکھے مندرے نیتیس کمار جی بولتے ہیں کہ شراب بندی ہونی چاہیے اور یہاں پر دیکھیں یہ بالکہ کیا بتا رہی ہے اس بالکہ کی ٹریفک سنس کی کمی صرف اسکوٹر چلاتے ہوئے ہی نہیں بلکہ ویڈاوٹ سیٹ بیلٹ کے کار چلاتے ہوئے اور سیل فی لیتے ہوئے بھی دیکھی جا سکتی ہے اور تو اور اس بالکہ کو یہ بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کا سویگ اسی کے اندر بھرا پھرا کوٹ کوٹ کر کے دوستوں سب کچھ ایسا نہیں ہے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو کہ اس کے بہت بڑے پرسنسک بھی ہیں ہمارے برودہ میں ایک مطر ہیں جو کہ اپنا ریسٹورنٹ کھلنے والے تھے انہوں نے اس کا نام ہی ڈھینچک کیفے رکھ دیا ہے اور تو اور وہ اپنے ڈھینچک کیفے کے اُدھ گھاٹن سماروں میں بھی ڈھینچک دیدی کو بلانے والے ہیں ڈھینچک دیدی کے چکر میں نا پڑے تو ہی اچھا ہے کیونکہ موسم بہت ہی اچھا ہو چکے ہیں سکوٹر چلاتے ہوئے فوٹو کھچوا رہے ہیں اور ہمارے کچھ نوجوان مطر اپنے نام کے آگے بھی ڈھینچک لگائے جا رہے ہیں جیسے کی ڈھینچک جیگا ڈھینچک کیڑی ڈھینچک رینٹو ڈھینچک دیپ یہ سب نام ہے کچھ ڈھینچک دیدی کے چکر میں نا پڑے تو ہی اچھا ہے کیونکہ موسم بہت ہی اچھا ہو چکا ہے تو آپ بھیگتے ہوئے موسم میں گرم پکورے اور چائے سموشے کا آنند لیجئے ڈھنیوائد